موسیقی 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 ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلہ خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ضرور دو سلام نازل ہوں خصوصا آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لئے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے اس عنوان پر اب تک چھ خطبے ہو چکے ہیں اور آج یہ ساتھوں خطبہ ہے پچھلے چھ خطبوں میں سترہ کام ایسے بتائے گئے تھے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اٹھرہمہ کام جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے وہ ہے سودی کاروبار کرنا سودی لین دین کرنا سود بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں لوگ سود لے رہے ہیں سود دے رہے ہیں حالانکہ شریعت میں سود لینا دینا سودی کاروبار کرنا یہ سب حرام ہے اللہ تبارک و تعالی نے سور بقرہ میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وزرو ما بقی من الربا اے ایمان مالو اللہ سے ڈرو اور جو بھی ربا یعنی سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم حقیقی مومن ہو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں صاحب ایمان کہتے ہیں ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ سود سے اپنے آپ کو الگ کر لے اگر ہمیں سود لینا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں سود دینا ہے تو اس کو چھوڑ دیں سود لینا دینا یہ حرام ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان مالو اللہ سے ڈرو اور جو بھی ربا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو ان کن تم مومنین اگر تم حقیقی مانوں میں مومن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو یعنی سود لینا سود دینا یہ نہیں چھوڑتے ہو سودی کاروبار میں ملوث ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو جیت پائے گا اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو وہ کامیاب ہوگا اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو اسے کامیابی مل سکے گی ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو یعنی سودی کاروبار کو سودی لیندین کو نہیں چھوڑتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللَّهِ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمُوَالِكُمْ لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا کیپٹل تم کو مل جائے گا یعنی تم نے کہیں سودی کاروبار میں اپنا پیسہ لگا دیا ہے اب سود نہیں لینا چاہتے ہیں توبہ کرنی ہے تو وہ کیپٹل جو تم نے انویسٹ کیا ہے لگایا ہے وہ تمہارے لئے جائز ہے وہ تمہارے لئے حلال ہے کیپٹل میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَزْلِمُونَ لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے اگر کیپٹل کے ساتھ ہم سود لیتے ہیں تو یہ سامنے والے کے اوپر ظلم ہے اور اگر ہمارا کیپٹل بھی ہم کو نہیں ملتا ہے تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا نہ تمہارے اوپر ظلم ہو اور نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اگر توبہ کر لیتے ہو تو کیپٹل راس المال جس کو کہتے ہیں وہ تمہارے لئے جائز اور درست ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ سودی کاروبار کرنا حرام ہے سودی لیندین کرنا حرام ہے سودی کاروبار میں کسی کا تعاون کرنا حرام ہے اور اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے نہیں معلوم تھا وہ توبہ کر لے لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نتیجہ انسان کی تباہی اور وربادی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں گاڑی لینے کے لیے مکان بنانے کے لیے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سود پر پیسے اٹھاتے ہیں اس کو قسط در قسط بھرتے ہیں ناجائز ہے اسلامی شریعت کا قانون کیا ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزار ہیں دنیا میں سارے آدمی برابر نہیں ہیں ہر ایک کی معاشی حالت الگ الگ ہے اور ہر آدمی ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے لگے ہر آدمی کی لائف اسٹائل ایک ہی ہو جائے یہ ناممکن ہے یہ سودی کاروبار یہ سودی لیندین ہوا کیوں انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہے ارے بھئی ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے جو سو دو سو پانسو روپیہ روز کماتے ہوں گے لیکن کتنے لوگ ہوں گے جن کا کاروبار روز کا لاکھوں میں ہوگا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں کی حیثیت برابر ہو سکتی ہے لیکن نہیں ایک کمزور انسان جس کی حیثیت کم ہے ایک کمزور انسان جو کم کماتا ہے اپنے آپ کو بڑے لوگوں کی طرح سے ظاہر کرنے کے لئے سود پر پیسے لیتا اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں مہگے اسکولوں میں داخل کراتا اپنی بیٹیوں کی شادی مالداروں کی طرح سے کرتا ہے آپ کی حیثیت ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ کی حیثیت نہیں ہے تو سود پر پیسے لے کر کے سودی کاروبار کر کے اس طرح کی جھوٹی شان دکھانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تو زیادہ تر جو لوگ سود لیتے ہیں اپنا ایٹیکیٹ بڑھانے کے لئے اپنی حیثیت بڑھانے کے لئے اپنی اوقات سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے سودی کاروبار سے منع کیا ہے اگر کوئی شخص نہیں معلوم تھا کیا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے سودی لیندین کرتا ہے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سوری علی عمران میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا ربا ایمان والو سود نہ کھاؤ ازعافم مزعفتن بڑھا چاہا کر کے یہ جو ملک میں معاشی بہران آیا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں جی ڈی پی بہت نیچے پہنچ چکی ہے غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگ بہت ہی کم پیسے میں بہت ہی کم حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک بڑا فیکٹ یہ ہے کہ سودی کاروبار زیادہ ہو گیا چند بڑے لوگوں کے ہاتھ میں معاشی نظام پہنچ گیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کی معیشت پر ان کا کنٹرول ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے زمانے میں بھی ایسا تھا آج بھی ہو رہا ہے آئندہ بھی ہوتا رہے گا مالدار یہ چاہتا ہے کہ معاشی نظام اس کے ہاتھ میں ہو اس کے کنٹرول میں ہو اور وہ جب چاہے تو مارکیٹ کو ٹائٹ کر دے اور جب چاہے تو اس کے اندر آسانی پیدا کر دے تو سودی کاروبار کچھ کمپنیاں ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تمام لوگوں کے پیسے اکٹھا کر لیے ہیں اور لوگوں کو مجبوری لاچاری اور کمزوری کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سود سے الگ کریں تو ملک میں بیشت کا بہران جو آیا ہے سودی کاروبار زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا لدین آمنو لا تاکل الریبا ازعافم مضافتا اے ایمان والو سود کو بہا چاہا کر مت کھایا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سشٹم تھا نظام تھا کہ ایک آدمی امیر تھا تو وہ امیر غریب کو کچھ پیسے دیتا اس کو ضرورت ہوتی ایک لاکھ پچاس ہزار دیتا اور یہ تیع کر دیتا کہ یتنے دن کے اندر یہ پیسہ آپ واپس کر دیں گے اگر یتنے دن کے اندر یہ پیسہ واپس کریں گے تو اس پر سود یتنا پرسنٹ ہوگا آج بھی وہی ہے پندرہ دن کے اندر ایک مہینے کے اندر آپ واپس کر دیں گے تو اس کا انٹریسٹ جو ہے اس کا سود یتنا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے واپس نہیں کیا تو وہ سود کا در بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد بھی آپ نے نہیں کیا تو وہ در بڑھ جائے گا یہاں تک کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راسل مال کیپیٹل جو ہوتا ہے اس سے زیادہ سود کا پیسہ ہو جاتا ایک آدمی پچاس ہزار روپے سود پر لیا اور وہ قسط بھر رہا ہے بھرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے وقت نکل گیا پھر بھر رہا ہے پھر بھر رہا ہے پچاس ہزار روپے سود پر لے کر کے ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ روپے بھرتا ہے پھر بھی وہ سود ختم نہیں ہوتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا ربا ازعافا مزعفتا ایمان والو ربا کو یعنی سود کو بہا چاہا کر مت کھاؤ واتقوا اللہ لعلکم تفرحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سودی کاروبار بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد سودی کاروبار میں ملوث ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مجبوری میں میں نے کہا کیا مجبوری تھی کیا مجبوری تھی ایک بہت بڑی دکان کھولنی تھی کیا مجبوری تھی بہت بڑا شوروم کھولنا تھا چھوٹا کاروبار کرو چھوٹی دکان کھولو کیا مجبوری تھی بیٹی کی شادی کرنی تھی اپنی حیثیت کے مطابق لڑکا ڈھونڈو کیا ضرورت ہے جھوٹی شان دکھانے کی ہماری حیثیت نہیں ہے تو ہم کیوں پڑچا کر کے اس طرح سے کاروبار کریں ہم کیوں اپنے شادی بیعہ میں اتنا زیادہ خرچ کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منعف کیا ہے کہ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن مادہ کی حدیث ہے سود کے ستر گناہ ہیں سود کے ستر گناہ ہیں سود کے ستر گناہ ہیں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے کوئی مسلمان یہ برداشت کرے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ زینہ کرے لیکن سود کا ایک ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زینہ کرے اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ زینہ کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں بعض لوگوں نے اس حدیث پر انگلی اٹھائی ہے کلام کیا ہے لیکن کئی طرق سے ایک اٹھا کیا گیا تو یہ حدیث صحیح ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر سے زیادہ درجے ہیں جس میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چھتیس بار زینہ کرے زینہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا میرے بھائیو سودی کاروبار چھوڑ دو بظاہر انسان کتنا بھی ترختی کر جائے لیکن سودی کاروبار میں اگر وہ ہے تو اس کو سکون نہیں ملے گا آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا کاروبار بہت اچھا ہے جن کی دکان بہت اچھی چلتی ہے جن کے پاس روپے پیسے بہت زیادہ ہیں جن کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ سودی کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے کہ سودی کاروبار میں ان کی تجارت چل رہی ہے تو سود سے کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سود کتنا بھی بہ جائے اس کا انجام آخر میں خسارہ ہے آخر میں اس کا انجام خسارہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دے دیا لاکھوں روپے لگتے ہیں آج کی بیماریوں میں علاج کرانے میں اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا مریض ہو گیا کسی کا لیور خراب ہو گیا برینڈ ٹیومر ہو گیا کیسی کیسی بیماریاں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی ہمارے نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو یہ سودی کاروبار کر کے یہ سودی کھا کر کے ہمارے خون ہمارے پھیپڑے ہماری خون اور ہماری کڈنیا خراب ہو جائیں میرے بھائیوں سود سے توبہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے لانت ہے اس شخص پر جو سود کھلاتا ہے یعنی لینے والے پر بھی لانت ہے دینے والے پر بھی لانت ہے وَقَاتِبَهُ اس کے لکھنے والے پر بھی لانت ہے وَشَاهِدَئِهِ اور اس کے گواہوں پر بھی لانت ہے ہمارے نبی نے فرما کُلْ هُمْ سَوَا سب برابر آنے اب آپ کہیں گے میں تو کھاتا نہیں ہوں میں تو سود دیتا نہیں ہوں اگر آپ سود لکھتے ہیں کسی بینک میں کام کر رہے ہیں تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں سود میں آپ اگر سودی کاروبار میں کسی کے لیے گواہ بنتے ہیں تو آپ بھی شریک ہیں سود لینا بھی دینا بھی لکھنا بھی اور گواہی دینا بھی ہمارے نبی نے فرمایا گناہوں میں سب برابر ہیں میرے بھائیو اتنا سنگین جرم ہے یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ فجر کی نماز کے بعد مسلح پر بیٹھے رہتے تھے کوئی صحابی کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بتاتا آپ اس کی خواب کی تعبیر بتاتے کبھی آپ خود کوئی خواب دیکھے ہوتے تو خواب سناتے اور تعبیر بناتے بتاتے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے مسلح پر بیٹھے ہیں آپ نے ایک خواب کا تذکرہ کیا وہ خواب بہت وہ حدیث بہت لمبی ہے صحیح بخاری کی ہے لیکن ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے وہ اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کا ایک نہر ہے خون کی ایک بڑی ندی ہے اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں وہ خون میں تیرتا ہوا آدمی جب ساحل پر آتا نکلنے کی کوشش کرتا تو یہ کنارے پر بیٹھا ہوا آدمی پتھر مارتا اور اس کے موہ پر لگتا وہ آدمی پھر خون کی ندی میں چلے جاتا ندی میں ڈوب رہا ہے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی نکل نہیں پاتا ہے کیوں ساحل پر بیٹھا ہوا انسان پتھر مارتا ہے اور وہ پھر خون کی ندی میں چلے جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے اس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے سول یہ سود خور ہے سود کھانے والا ہے یہ نکل نہیں سکتا ہے سود ایک ایسا دلدل ہے سود ایک ایسا کیچڑ ہے ایک بار آدمی سود میں گھس گیا باہر نہیں نکل پاتا ہے جو لوگ سود سے بچے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے فتنے سے آپ کو بچا کر رکھا ہے ایک بڑے عذاب سے آپ کو بچا کر رکھا ہے اور اگر کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے تو ابھی اسی وقت یہیں بیٹھ کر توبہ کر لے اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سود کا معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سود میں فائدہ ہے آپ بینک میں پیسہ جمع کر دیئے یتنے سال کے بعد ڈبل ہو جائے گا یتنے سال کے بعد ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا اتنے سال کے بعد ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا لوگ کیا کرتے ہیں بچی پیدا ہوئی اس کے نام پر فکس ڈپاؤزٹ کر دیتے ہیں بچے کے نام پر فکس ڈپاؤزٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے وہ لوگ تجارت کرتے ہیں وہ لوگ تجارت کرتے ہیں ہمارے پیسے کو کاروبار میں لگاتے ہیں اور وہ جو نفع آتا ہے ہمارے ایکاؤنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو سود کی سنگینی بیان کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سود بھی تجارت کی طرح سے ہے جس طریقے سے ہم تجارت کرتے ہیں تجارت میں نفع ملتا ہے اسی طریقے سے سود میں بھی نفع ملتا ہے جو لوگ فکس ڈیپازٹ کرتے ہیں وہ اسی نظریے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے ہمارے پیسے کو کاروبار میں لگایا جا رہا ہے اور وہاں سے جو نفع ملتا ہے ہمارے ایکاؤنٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے سود ہے سود ہے سود ہے کبھی کامیابی نہیں ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی سمجھانے کا انداز کانسیپٹ دیکھئے ہم کہیں پیسہ انیویسٹ کیے ہیں اس میں سے کچھ پیسہ نفع آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جبکہ بظاہر پیسہ آ رہا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَات صدقات کو بڑھاتا ہے حقیقت کیا ہے صدقہ ہم دیتے ہیں تو پیسہ کم ہوتا ہے آپ کے پاس سو روپے ہیں آپ نے پچاس روپے صدقہ بانٹ دیا تو آپ کے پاس کتنے بچے پچاس روپے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے آپ کے پاس سو روپے تھا آپ نے انیویسٹ کیا آپ کو دس روپے لگ کر آئے بظاہر لگ رہا ہے کہ دس روپے بڑھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاء اللہ سود کو مٹاتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَات یہ احساس کی بات ہے سودی کاروبار کرنے والا بظاہر ترقی کرتا ہے لیکن وہ اسی کیچڑ کے دلدل میں پستا جا رہا ہے ایک دن اس کا انجام تواہی اور بادی ہے صدقہ بانٹنے والا آج سو روپیہ پچاس روپیہ بانٹ رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں خوشحالی لاتا ہے یہ ہے ترقی سودی کاروبار سے توبہ کرو سود سے توبہ کرو آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سود میں ڈوبہ ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زَهَرَ الزِّنَا وَالْرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّ عَضَابَ اللَّهِ جب کسی بستی میں جب کسی شہر میں سود کا زنا کا عام ہو جانا معلوم ہو جائے وہاں کے لوگ سود عام طور پر سودی کاروبار کرنے لگائیں یا اسی طریقے سے زنا عام ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کی عذاب کو حلال کر لیا اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اللہ کی عذاب اللہ کا عذاب جو مختلف شکلوں میں ہمارے درمیان آ رہا ہے ہو سکتا ہے اسی گناہوں کی وجہ سے ہو میرے بھائیوں اسی طریقے سے نومی بات جس سے ہم کو بچنا ہے یہ ہے چوری کرنا چوری کرنا ایک اخلاقی جرم ہے بھائی پیس سمیٹ کر بیٹھئے نہیں تو پیچھے بیٹھ جائیے کہیں جمعہ کے عذاب کے خلاف ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری سے منع کیا ہے چوری ایک اخلاقی جرم ہے بہت سارے لوگ چوری کا کاروبار کرتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو چوری کی عادت ہوتی ہے اور یہ چور کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے پہلے چور چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے پھر اس کے بعد جری اور بہادر ہو جاتا ہے ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں جاتے ہیں کبھی کسی کا قلم چوری کر کے لے آیا کبھی کسی کا پنسل چوری کر کے لے آیا کبھی کوئی کسی کا کتاب چوری کر کے لے آیا ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہوشیار ہے ہمیں اسی وقت اس کو ڈانٹنا چاہیے اسی وقت اس کی سردنش کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اسلام میں چوری کرنا حرام ہے اگر چوری کروگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دے گا میرے بھائیو اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اسلام میں چوری کرنا حرام ہے تو بچے کبھی چوری نہیں کریں گے لیکن مائیں دیکھتی نہیں ہیں مائیں بچوں کو ڈانٹتی نہیں ہیں باپ بچوں کو ڈانٹتا نہیں ہے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے انسان چوری کرنے لگتا ہے اور اس کو چوری کی عادت ہو جاتی ہے میرے بھائیو کسی بھی سماج اور معاشرے میں چوری کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم اور مذاہب ہیں تمام لوگ چوری کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اسلام کا قانون اتنا اچھا ہے اسلام نے چوری کو صرف ناپسند نہیں کیا بلکہ چوری کو روکنے کے لیے جو وصول اور ذابطے بنائے وہ تمام مذاہب سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اللہ نے فرما السارق و السارقت فقطعو عیدیہما جزاء بما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم سور مائدہ کی آیت ہے السارق و السارقت چوری کرنے والا مرد و السارقت یا چوری کرنے والی عورت اگر وہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے چوری کیا ہے فقطعو عیدیہما تو ان کے ہاتھ کٹ دے جائیں گے یہ اسلامی قانون ہے اگر چوری ثابت ہو گئی مرد ہو یا عورت ہاتھ کٹا جائے گا اب آپ سوچیں گے عورت کا ہاتھ کیسے کٹیں گے اللہ نے فرما السارق و السارقت چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت فقطعو عیدیہما ان کے ہاتھ کٹے جائیں گے اگر چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کٹا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما جزام بما قصابا یہ اسلام کا ظلم نہیں ہے یہ ان کا جرم ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے ان کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سلامت رہیں تو ہم کو چوری نہیں کرنا چاہئے اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کٹا جائے گا جزام بما قصابا یہ ظلم نہیں ہے یہ اس گناہ کے پاداش میں ہے جو اس نے کیا تھا نقالم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب متعین کیا گیا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے چوری کم ہو یا زیادہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ہمارے نبی نے فرمایا لعن السارقو اللہ کے نبی سسروں نے فرمایا کیا ہے لعنت ہے چوری پر یسرقل بائزتا وہ انڈا چوری کرتا ہے لعنت ہے چور پر یسرقل بائزتا انڈا چوری کرتا ہے فیقتو یدوہو انڈا چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے ویسرقل حبلہ اور وہ رسی چوری کرتا ہے فیقتو یدوہو اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے انڈا چوری کیا ہاتھ کار دیا گیا رسی چوری کیا ہاتھ کار دیا گیا اپنے بچوں کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں چوری کرنا حرام ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے اسلامی شریعت میں اسلامی قانون پر جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو جہاں پر شریعت پر عمل ہوتا ہو وہاں ہاتھ کارٹا جائے گا ہمارے یہاں نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ملک میں یہ جمہوری ملک ہے یہ اسلامی ملک نہیں ہے جہاں آپ پر اسلامی ملک ہے اسلامی قانون ہے سعودی کے اندر اگر آپ چوری کریں گے آپ کا ہاتھ کٹا جائے گا پھر چوری کریں گے دوسرا ہاتھ کٹا جائے گا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کٹنا ہے صحیح بخاری کے ایک مشہور حدیث ہے قبیل مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا بڑے خاندان کی تھی بڑے گھر کی تھی لوگوں نے کہا شریعت کے مطابق اب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بڑے خاندان کی ہے اگر اس کا ہاتھ کٹا جائے تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی اس لیے نبی سے سفارش کی جائے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بہتر ہے لیکن کس کی مجال کی نبی کے پاس جائے کس کی مجال کی نبی سے سفارش کرے لوگوں نے حیث عسامہ ابن زید کو تیار کیا عسامہ ابن زید کون ہیں حیث زید کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے تھے اس محبت کا فائدہ لوگوں نے اٹھانا چاہا حیث عسامہ ابن زید کو تیار کیا کہ نبی سے سفارش کریں عسامہ ابن زید گئے نبی کے پاس اور کہا حضور کچھ لوگ آئے تھے قبیل مخزوم کے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عسامہ اللہ کے حد میں اللہ کے حد میں تم سفارش کرتے ہو یہ ہمارا حد کیا متین کیا ہوا حد نہیں ہے یہ حد کس نے متین کیا ہے اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے حد میں کسی کو اختیار نہیں رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا لو انہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا تو میں اس کا ہاتھ کار دیتا یہ فاطمہ کون ہے جن کے بارے میں پہلے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اگر کوئی فاطمہ کو خوش کرتا ہے تو مجھے خوش کرتا ہے لیکن جہاں اللہ کے حدود کی بات آئی آپ نے کیا فرمایا لو انہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کار دوں گا فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاتا جائے گا میرے بھائیوں اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جو حلات ہو گئیں برماز ہو گئیں اللہ کا عذاب آیا وجہ کیا تھی یہی کہ جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اور جب بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا میرے بھائیوں آج اس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے ایک کمیونٹی کے لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں ان کے اوپر مقدمات کے مقدمات لگائے جاتے ہیں ان کو زلیل کیا جاتا ہے رسوہ کیا جاتا ہے ان کی زندگی کو عجیرن کر دیا جاتا ہے ان کے خاندان کو تباہوں پر بات کر دیا جاتا ہے لیکن وہی جرم دوسری کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں کوئی جرم نہیں ہے میرے بھائیوں پیالے نبی نے فرمایا جب پہلے لوگ غریبوں پر ظلم کرتے تھے ان کا ہاتھ کٹتے تھے اور امیر جب کرتا تھا تو ٹھوڑ دیا جاتا تھا ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی بستی میں کسی بھی شہر میں جب امیر اور غریب کی تفریق کی جائے میرے بھائیوں اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے یہ جو ہم جھیل رہے ہیں یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں ہر آدمی کو ملک میں رہنے کا اختیار ہے ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَا اَقْرَبُوا لِلْتَقْوَا کسی قوم کی دشمنی تم کو مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نائنصافی کرو عدل کی بات کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے ہمارا اپنا ہو غلطی غلطی ہے ہمارا دشمن ہو غلطی غلطی ہے غلطی کرے گا سزا ملے گی میرے بھائیوں پیارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا میرے بھائیوں ایک تو یہ چوری کا ہے چوری کی ایک شکل اور ہے ڈاکہ زنی ڈاکہ زنی چوری کہتے ہیں کسی کی نگاہوں سے چھپ کر اس کا سامان اڑا لینا اور ڈاکہ کسے کہتے ہیں طاقت کے زور پر خنجر کے زور پر اس کا مال لوٹ لینا اس کو جان کی دھمکی دینا یہ چوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا سورہ مائدہ کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کی رسول سے جنگ کرتے ہیں زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر چہا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر کٹ دیا جائیں داہنا ہاتھ بایا پیر یا بایا ہاتھ داہنا پیر یعنی چور کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹنا لیکن اگر کوئی ڈاکہ سے نہیں کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اس کو سولی پر چہانا اس کو قتل کرنا اس کے ہاتھ اور پیر کٹنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی طرح اس کو شہر بدر کر دینا ذالکا لہم خیز یون فی الدنیا یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور جلت ہے و لہم فی الاخرت عذاب ان علیم اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے معلوم یہ ہوا چوری میں اور ڈاکہ زنی میں تھوڑا فرق ہے چوری کوئی بھی انسان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے کر لیتا ہے اور ڈاکہ زنی روڑی عزم جسے کہتے ہیں انسان گروہ بنا کر کے خنجر کے زور پر طاقت کے بل پر کسی کی دکان لوٹ لیتا ہے کسی کا گھر لوٹ لیتا ہے کسی کی بیوی کی عزت لوٹ لیتا ہے کسی کو جان سے مار دیتا ہے وہ آپ لینچنگ کرتا ہے یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں سینہ زوری میں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کرنے کے لئے یہ وصول بنائے ہیں اور جب ان وصولوں پر عمل ہوگا زمین میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا اور جب تک ان مجرموں کو چھوڑتے رہیں گے ان ظالموں کو چھوڑتے رہیں گے اسی طریقے سے زمین پر فتنہ و فساد پھیلتا رہے گا میرے بھائیو بیسویں چیز جس سے ہم کو بچنا ہے اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے رشوت لینا دینا رشوت یہ عام ہو گیا ہے آپ کو کوئی بھی کام ہے پیسہ دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا رشوت لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نبو دعوت کی حدیث ہے لعن اللہ الراشی اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے رشوت لینے والے پر والمرتشی رشوت دینے والے پر والرائش بینہما اور رشوت کا معاملہ تیک کرانے والے پر اللہ حافظ سنن نبو دعوت کی یہ روایت ہے آپ رشوت لیتے ہیں آپ کے اوپر لعنت ہے رشوت دیتے ہیں آپ کے اوپر لعنت ہے بیش میں نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے جو رشوت لینے دینے کا معاملہ تیکراتا ہے اللہ کے نبی نے فرما اس کے اوپر بھی لعنت ہے اللہ حافظ کس دور میں ہم جی رہے ہیں رشوت کا بازار گرم ہے آپ کے پاس کوئی اہدہ اور منصب نہیں ہے آپ رشوت دے کر کے وہ حاصل کر لیں آپ کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے رشوت دے کر کے حاصل کر لیں ایک آدمی ہے جس کے پاس وہ اہدہ اور منصب ملنا چاہیے اس کا حق دار ہے اس کی سرٹیفیکٹ آئیسی ہے اور اس کا کوالیفیکیشن ایسا ہے لیکن کیا کرتے ہیں وہ رشوت نہیں دیتا ہے ایک آدمی جو اس کا مستحق نہیں تھا رشوت دے کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے رشوت دے کر کے جب اس مہدے پر پہنچے گا یہ خود رشوت دے کر کے وہاں تک پہنچا ہے تو آپ کا کام بغیر رشوت کے کرے گا اسی لیے وہ جتنا رشوت دیتا ہے وہ کئی گناہ زیادہ آپ سے وصولتا ہے یہ ہے رشوت کا یہ ایک آئینگل ہے یہ ایک سرکل ہے سارے لوگ اس میں فسے ہوئے ہیں میرے بھائیو آپ کو کوئی معمولی تکلیف ہوئی آپ معمولی افائی آر درج کرانے جاتے ہیں کوئی حوالدار آپ سے بات بھی نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ نہیں رکھیں گے یہ ہے رشوت اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کیسا رشوت کا بازار گرم ہے ہمارے نبی نے فرمایا رشوت لینے والے پر لانت رشوت دینے والے پر لانت رشوت کا معاملہ تکرانے والے پر لانت اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان مجبور ہوتا ہے مثال کی طور پر ہمارے محلے کا کوئی آدمی ہمارا اپنا کوئی رشتے دار جس کو ناجائز طور پر کسی نے مقدمات میں فسا دیا اس نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے بتایا آپ ایسی کمیونٹی کے ہیں لوگ آپ کے دشمن ہیں آپ کو کبھی بھی فسایا جا سکتا ہے آپ کو کبھی بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے آپ کو کبھی بھی ظلم کیا جا سکتا ہے ایسا شخص جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا صرف ایک برادری کی وجہ سے ایک خاندان کی وجہ سے اس کے کاروبار کی وجہ سے اس کو فسا دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اب اس کو باہر لانے کے لئے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا ایک اچھے کام کے لئے ایک صحیح اور درست کام کے لئے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ ہے مسائی انسان کی مجبوریاں اللہ تبارک و تعالی یقیناً حالات کو دیکھنے والا ہے کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے نبی نے فرمایا رشوت لینا رشوت دینا یہ ساری چیزیں حرام ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کاموں سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین الحمدللہ الحمدللہ و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له و من يذلله فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد نبده و رسوله اما بعد فإن خیر الهادیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور مدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار فعوذ باللہ السمیلنی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيرٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیه و سلم وَجَعَلَّ مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذْ لَدِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیه و سلم وَلَا تَجْعَلْنَ مِنْهُمْ اِبَادَ اللَّهِ رَحِمُكُمْ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَيْتَعِذِ الْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدَعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَقِيمُ السَّلَاةِ